اس بات کا تو آپ کو باہو بھی علم ہے کہ بچہ پہچانا جاتا ہے اپنے ادارے سے جتنا اس کا سکول اچھا ہوگا اتنی اس کی تعلیم اچھی ہوگی جتنا اچھی یونیورسٹی میں قبلہ ایسا ہی ہے پڑھے گا اتنا وہ شاندار طریقے سے اپنا پیغام پہنچا سکے گا اب علی کا علم سنو جہاں سارے علم ختم ہوتے جہاں مکمل ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ہے شہر وہاں ہوتی یونیورسٹی یونیورسٹی میں جا کے علم ختم ہوتے اور میرے حضور کا فرمان ہے آنا مدینہ جہاں سبا لائی ہے کلگار نبی سے بیغام سبا لائی ہے کلگار نبی سے بیغام سبا لائی ہے کلگار نبی سے علی نے پڑا ہے حضور سے پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے اور حضور کی زبان جب علی میں پہنچی تو تب ہی سارے علم سی کے لیے علی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے ممبر میں کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتا ہے فرش والے بھی آئے پوچھنے کے لیے اور عرش والوں میں بھی حضر جبریل نے کہا کہ مالک جب سب پوچھ رہے ہیں تو تُو مجھے بھی اجازت دے میں بھی علی سے کچھ پوچھ سکتا فرش والوں میں یہودیوں کا ایک کافلہ تھا انہوں نے کہا علی اگر آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو ہمارے کچھ سوال ہیں جو سب کے ہم ایک کے کر کے سوال پوچھیں گے ہمیں ایک ایک جواب دیجئے تیرے اور میرے علی نے کہا پوچھو سوال 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 سوالسال سوال 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 کہا تین کیا ہے کہا لاؤ کلم کرسی جس میں چوتھا شریک نہیں ہو سائے کہا چار کیا ہے جس میں پانچوہ نہیں کہا مشرق مغرب شمال جنوب جس میں پانچوہ نہیں کہا پانچ کیا ہے جس میں چھٹا نہیں کہا نمازیں ہیں جس میں چھے نہیں کہا چھے کیا ہے جس میں ساتوہ نہیں کہا چھے ہفتے کے وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا ان میں ساتوہ نہیں کہا سات کیا ہے جن میں آتوہ نہیں کہا ساتھ یہ وار ہیں ہفتے سے لے کے ہفتے سے لے کر جمعہ تک یہ وار ہیں جن میں آٹھوہ نہیں کہا آٹھ کیا ہے جس میں نوہ نہیں علی کے علم کو سوچتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے اس میں سوہان اللہ کہنا کہا آٹھ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا کہا نو کیا ہے جس میں دسوہ نہیں کہا حضرت ابو سہلے کی اونٹنی کو قتل کرنے والے وہ نوہ افراد تھے جن میں دسوہ نہیں کہا دس کیا ہے جن میں گیاروہ نہیں کہا سورہ بکرہ میں وہ حاجیوں کے لیے روزے ہیں جن میں گیاروہ نہیں کہا گیارہ کیا جس میں بارہ نہیں کہا وہ ستارے ہیں جن کو حضرت یوسف نے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا ان میں بارہ نہیں کہا بارہ کیا جس میں تیرہ نہیں کہا وہ مہینے ہیں جس میں تیرہ نہیں بندے رہ گئے تین سوال رہ گئے تین انہوں نے کہا علی ہمارے بھی سوال کہا پوچھو کہا وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں تیرے اور میرے علی نے کہا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرا بندہ پھر کھڑا ہوا سوال رو گئے دو دوسرا بندہ پھر کھڑا ہوا کہا پیارے علی ہمیں بھی جواب دیجئے وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں اب میرے اور تیرے علی نے جو جواب پہلے دیا تھا وہ نہیں دیا جواب بدل دیا کہا سنو جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو دانا چنتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جواب بدل دیا آخری سوال کہا مولا علی بتائیے وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں تیرے اور میرے علی نے جواب پھر بدل دیا کہا جو خوراک چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اٹلی کا ایک سائنس دار اس نے علی کے ان تین جملوں پر تحقیق کی کہ میں علی کے اس قول کو جھوٹا ثابت کروں مگر جب تحقیق کی تو جو بات علی نے کی تھی وہی بات سائنس نے کی ہے آخر کار کی بلا اپنی تحریر کے نیچے دو جملے لکھ کر کلم توڑ دیتا ہے کہا لگتا ہے یا تو علی نے کائنات کو بنایا اپنے ہاتھوں سے ہے یا جب کائنات بن رہی تھی تو علی سب کچھ دیکھ رہا تو یہ وہ مضمون تھا جو مکمل کیا علی کے ناروں میں اولاد علی کی موجود کی